جس جنرل کی رڑنیتی سے جس سینہ پتی کے یدھنیتی سے دشمن دہل جائے جن کے نام بھر سے دشمن کام اٹھے وہ تھے جنرل بپن راوت سین نے گلیاروں میں اس شورویر کو بیرہ کہہ کر بلائے جاتا تھا بیرہ کو جتنی محبت ماتر بھومی سے تھی اتنی ہی لگاو اپنے ہوم ٹاؤن سے بھی تھا ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل راوت اپنا وقت اسی دیو بھومی کی سیوہ میں بیتانا چاہتے تھے اسی دھرہ سے کچھ ایسے سپنے جنرل بپن راوت کے جڑے ہوئے تھے جو ان کے جانے کے بعد ادھورے رہ گئے جنرل بپن راوت جو کہتے تھے وہ کرتے تھے ان کے فیصلے ان کا پران اٹل تھا لیکن جنرل بپن راوت اپنے بھائی سے کیا بادہ پورا نہیں کر پائے جنرل راوت نے اپنے بھائی دیوند راوت سے جنوری میں گھرانے کا وعدہ کیا تھا چند روز پہلے ٹیلی فون پر دونوں بھائیوں میں اس پر لمبی بات بھی ہوئی تھی جب آج جنرل نے جنوری میں بھائی سے گھرانے کا ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ ان کی بھائی سے ملنے کی آخری خواہش ادھوری ہی رہ گئی جنرل بپن راوت کے آچانک چلے جانے سے ان کے بہت سے سپنے ادھوری رہ گئی ان سپنوں میں ایک سپنا ان کے پیترے گاؤں سے جڑا تھا جنرل راوت اپنے پیترے گاؤں میں اچھی سڑک بنوانا چاہتے تھے جنرل بپن راوت اتراخنڈ کے پوڑی گڑوال زلے کے سینڈ گاؤں کے رہنے والے تھے سینہ پرمک بننے کے بعد جنرل راوت 39 اپریل 2018 کو اپنے گاؤں گئے تھے پہاڑ کے ٹیڑی میڑی سڑکوں سے پیتر چل کر اپنی پتنی کے ساتھ گاؤں تک پہنچے تھے اس دوران جنرل راوت نے گاؤں والوں سے اچھی سڑک بنوانے کا بادہ کیا تھا جنرل بپن راوت نے ساحس شور اور پراکرم کی وہ گاتھا لکھی جس پر پورے ملک ہو ناز ہے سینہ کے سشکتی کرن سے لے کر اکھنڈ راشت کا جو سپنا جنرل راوت نے دیکھا تھا وہ پورا ہوگا لیکن افسوس بس اتنا ہے کہ نیجو زندگی میں جو سپنے انہوں نے دیکھے تھے وہ انہی کے ساتھ چلے گئے پروہ دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی موسیقی موسیقی